بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایڈ نظر آتی ہے کہ جی مینگو لسی آویلیبل تو میں نے اسی لیے سوچا کہ آپ کو مینگو لسی بنانا سکھا دیتا ہوں کیونکہ دیفنیٹلی ریسٹورنٹ میں اس کی پرائز کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ گرمیوں کی سوگات ہے آموں سے اس کا تعلق ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو گھرپی بنانا سکھا دیتا ہوں تو مینگو لسی بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے بہت ہی آسان اور سیمپل سی ریسیپی ہے جی سب سے پہلے آپ کو آم چاہیے آج کل سندری آم آیا ہوا ہے مارکیٹ میں آپ ایک سندری آم لے لیں یہ اس طرح سے کیوبز بنا لیں ایک کپ تقریبا اس کے بعد ایک کپ ملک اور ایک کپ یوگرٹ اور یہ تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون شوگر یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بس یہ سمپل سی چیزیں ہیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں مینگو لسی بنانا تو سب سے پہلے آپ جک میں یہ یوگرٹ ڈال دیں یوگرٹ کے بعد دودھ ڈال دیں اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے ساری چیزیں جو ہے یہ فریج میں چل کر لینی ہے کیونکہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے اس میں آئس یوز نہیں کی تو یہ ایک ٹیپ بھی ہے کہ آپ نے آئس بلکل یوز نہیں کرنی کیونکہ اسے ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی یوگرٹ چلا گیا دودھ چلا گیا اس کے بعد یہ مینگو ڈال دیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد شوگر یہ ساری چیزیں ڈال کے اب اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بلینڈ کرنا ہے جی اچھے سے ٹھیک ہے جی تقریباً دو منٹ بلینڈ کیا میں نے اس کو ٹھیک ہے جی یہ لسی ریڈی ہو گئی ہے گلاسوں میں ڈالیں سرو کریں تو یہ تھی جی آج کی بہت ہی سمپل اور آسان سی ریسیپی تو آپ یہ مینگو لسی ضرور ٹرائی کریں بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل ریسیپی ہے چلتے چلتے دعاوں کی درخواست آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی